بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گئی ہے اور دیکھو یورپ میں آ کر دیکھو ساحل پر تو آدھے یا پورے ننگے بھی اگر کوئی چل پھر رہا ہے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے کہا یہ جاتا ہے کہ کٹھ ملاؤں کی بیجا پابندیوں کی مخالفت کر رہی ہے چنانچہ یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں یہ تو پہلے علماء کی بات تھی دینی پیشواؤں کی کچھ سماجی نمائندے اور کار گزار لوگ بھی ہوتے ہیں ابھی تازہ تازہ شاید میں بعد میں بھول جاؤں ابھی کچھ بیانات اخبارات میں آئے ملالا یوسف زئی کے یہ ملالا یوسف زئی کو لانچ کیا گیا کچھ سالوں پہلے کہ افغانستان کے سماج کی پروردہ ہے ایسا پیش کیا جاتا ہے یوسف زئی افغانستان کے ایک فرد ہے ان کی بیٹی ہے اور مسلمان گھرانے کی ہے لیکن یہ وہاں کی جو بیجا تشدد اور پریشانیاں ہیں یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمان عورتوں کی تعلیم کے مخالف ہیں فلموں میں بتایا جاتا ہے میڈیا میں یہی بات پیش کی جاتی ہے اور طالبان وغیرہ کی شکل تو بہت تشدد کے ساتھ اس طرح پیش کی گئی کہ لڑکیوں کی تعلیم کے وہ بخلاف تھے تو اب ملالا کو ایک نمائندے کے طور پر لانچ کیا گیا پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ اس کی مخالفت کرتی ہے آزادی نسوا کی خائل ہے عورتوں کی حقوق کے حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور اس کو ایک نمائندہ بنایا گیا ایوارڈ دیا گیا عالمی سطح پر اس کو خوب شورت تھی گئی خوب سسویریں چھپی انہامات سے نوازا گیا ایک مسلمان لڑکی ہوتے ہوئے یہ باتیں کہہ رہی ہے یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ کٹ ملاؤں کی بیجا پابندیوں کی مخالفت کر رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں ایسی عورتوں اور ایسے لوگوں کے بیانات گاہے بگاہے آتے ہیں ابھی تازہ تازہ یہ بیان آیا کہ جو ریلیشنشپ ہے یعنی بغیر شادی کے مرد اور عورت کا آپس میں مل کر رہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی آزادی ہونی چاہیے شادی اور نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے کس نے بیان دیا ملالا یوسف زی نے یہ کہاں سے بیان آ رہا ہے یہ حقوق نسوان کی پاسداری کے نام پر جو عالمی تحریک ہے جس کا اصل مقصد ہے اسلامی تعلیمات اسلامی غیرت عورتوں کی شرم و حیاء کو نوچ لینا اور جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں اس کتاب کے حوالے سے بیان کی اور اپنی کچھ تفصیلات بھی بیان کی اپنی جانب سے بھی کہ عورتوں کی ظلم اور مظلومیت کا قصہ یہ لوگ زیادہ پھیلاتے ہیں یعنی یہ تاثر دیتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں عورتیں مظلوم ہیں ان پر بیجا پابندیاں آیت کی گئی ہیں اور دیکھو یورپ میں آ کر دیکھو ساحل پر تو آدھے یا پورے ننگے بھی اگر کوئی چل پھرنا ہے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے راستوں پر محفیلوں مجلسوں میں عورتوں کے لیے بے پردگی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں تک کہ مرد اور عورت کا اختلاعات بوسو کنار کر لینا بھی قانون کے خلاف وردی نہیں ہے اگر اپنی مرضی سے وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو اس کی آزادی ہے اس کو وہ خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں اور ہمارے یہاں جاہل طبقات خواتین جو ہیں اس سے متاثر اور مروبی ہو جاتے ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس آوارگی کے نتائج کتنے بھیانک آج وہ جھیل رہے ہیں وہ سماج کتنا کھوکھلا ہو گئے ہیں یہ ملالا یوسف زعی کا جو بیان ہے کہ بغیر شادی کے شادی کے کتنے فوائد اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ تمام رسولوں کی سنت تمام مذاہب کی تعلیم اور شادی بیعہ کے ہم نکاح کی مجلسوں میں تقریر کرتے ہیں تو اس کے فوائد اس کی حکمتیں مسئلہتیں بیان کرتے ہیں کہ اس سے خاندان بنتا ہے رشتے معلوم ہوتے ہیں وراثت کے حقوق متائے ہوتے ہیں کون ماں باپ ہے کون چچا ہے کون ماں مو ہے کون فلاں ہے کس سے نکاح جائز ہے کس سے نکاح جائز نہیں ہے پاکیزگی کی زندگی ہوتی ہے ذہنی نفسیاتی جسمانی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے قربانی اور عصار کے جذبات رکھتے ہیں ناجائز تعلقات میں نہ سکون ہوتا ہے اس سے سکون ملتا ہے اس سے سکون غارت ہوتا ہے اس سے ایک دوسرے کے حقوق تائے ہوتے ہیں اس سے حقوق نامالوب ہوتے ہیں اس سے جو ہے ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ملتا ہے وہاں صرف مفات پرستی اور تلذت حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے قربانی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا اور ایسے بہت سارے حکمتیں مسلحتیں اس سے پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے نکاح سے اب ملالہ یوسف زی مسلمان نام کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے اچھالا جائے گا یہ ان کی کوئی اوقات اور احسیت نہیں ہوتی سلمان رجدی تسلیمہ نصرین ملالہ یہ ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے ان کی قابلیت یہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں اس کے عالمی شورت دے دی گئی یہ اسلام کی قابلیت ہے اسلام کی حقانیت اور آفاقیت ہے اسلام کی سچائی ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں اس کے مخالف جو بولتا ہے اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں تو وہ ہیرو ہیرو نہیں ہے اسلام ہیرو ہے اسلام اتنی بڑی چیز ہے اسلامی تعلیمات جس کی قدر آج ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں کہ اگر اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں اسے ہاتھ و ہاتھ لیتی ہیں اس کو شہرت دیتی ہیں اس کی ایک مثال تازہ یہ ملالہ ہے ابھی ملالہ کے تعلق سے یہ بات بھی سامنے آئی بعض لوگوں نے انکشاف کیا میڈیا یا شوشل میڈیا کے ذریعے کہ یہ پولینڈ کے حقیقت میں یہ یوسف زئی کی بیٹی نہیں ہے یہ پولینڈ کے ایک یہودی یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی گھر کی فرد تھی اسے لاکر یوسف زئی کے گھر میں لانچ کیا گیا میں لانچ کرنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اسے دیا گیا پیش کیا گیا کہ یہ ایک افغانی لڑکی ہے جبکہ وہ افغانی یا مسلمان گھرانے کی لڑکی تھی ہی نہیں اگر یہ بات صحیح ہو تو اندازہ لگائیے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والی طاقتیں کتنی لمبی پروگرامنگ کرتی ہے کم عمری میں ماں باپ سے جدہ کر کے ایک دوسرے گھر میں ایک لڑکی کو پہنچایا جاتا ہے اس کی برین واشنگ ذہنی تربیت کی جاتی ہے کہ تمہیں آگے چل کر کیا کرنا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اعتراضات اٹھانا ہے حقوق نسوان کی مسلم علم بردار بن کر دنیا کے سامنے پیش ہونا ہے کتنے سالوں پہلے یہ پروگرامنگ کی ایسے ہی بعض مسلم لڑکوں کو خرید کر کچھ لوگوں نے یہ تحقیقات پیش کی کہ اسرائیلی ایجنسیوں نے بعض جگہ جہاں فساد ہوا تباہی آئی سلسلہ آیا جنگوں کے بعد کے حالات ہوئے اور مسلمان بچے بیار و مددگار ہو گئے اب مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں ہمارے عراض کے درمیان یتیموں کی کفالت بے سہاروں کو سہارا بننے والا وہ مزاج تو رہا نہیں جو قرآن وعدیس کی تعلیم ہے گھر گھر میں ہم یتیم کو پالے ہیں اسرائیلی ایجنسیوں نے بعض ایسے بچوں کو اچھے اچھے دام دے کر لاکھ لاکھ ڈالر کئی کئی لاکھ ڈالر دے کر خریدا کیوں مسلم بچے کو خرید رہے ہیں مسلمان کو ہی کیوں کہہ خرید رہے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس لیے خریدا گیا کہ ان کا ڈی این اے ان کی قومیت لوگوں کے سامنے واضح رہ گی کہ یہ مسلم گھرانے کا ہے یہ فلا ملک کا ہے یہ البانیا کا مسلمان گھرانے کا فرض تھا یہ پاکستان کا تھا یہ فلا اور فلا جگہ کا تھا یہ مسلمان بیک گراؤن کا ہے اس کا ڈی اے ان اے رپورٹ اس کے خاندانی بیک گراؤن کو قائم رکھا جاتا ہے لیکن پالا جاتا ہے اسرائیل میں پالا جاتا ہے یورپ میں اور وہاں اس کو اسلام مخالف کام کرنے کی تربیت دی جاتی ہے بندھماکہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر لانچ کرنے کے بعد دنیا کے سامنے کہا جاتا ہے دیکھو یہ مسلمان بچہ ہے دائشت گردی کر رہا ہے شدت پسندی کا مرتقیب ہے اور اسے جوڑ دیا جاتا ہے مسلمانوں کی اس جماعت سے جس سے انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کتنی لمبی پروگرامنگ کرتے ہیں ہم سوچتے بھی نہیں جاننا تو دور کی بات ہے ہم اس سلسلے میں سنجیدہ بھی نہیں اور اگر بیان کیا جاتا ہے تو معلومات کی طرح سن کر بھول جاتے ہیں سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کل آپ کے اور ہمارے گھر میں بھی اس گمراہ کن کاروائیوں کا ایسی گمراہ کن کاروائیوں کا نتیجہ مرتب ہو سکتا ہے ہمارے بچوں میں ہمارے گھروں میں بھی سلمان رجدی اس شہرت کا اس درجے کا نہ بنے تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں منکرین حدیث پیدا ہو رہے ہیں عورتوں کی آزادی کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں مسلمانوں میں ایسے مرد اور خواتین کی تعداد آج مل جائے گی جو مخلوط تعلیم کے ہمی ہیں جو بے پردگی کے ہمی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ برخاہ پردہ یہ سب گخیاں اسی باتیں ہو چکی ہیں مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ملے گی عورتوں کی اور مردوں کی اس طرح یہ کہاں سے بول رہے ہیں یہ انہی ایکوششوں سے